باکسنگ یا ریسلنگ کھیل کر کمائی کرنا کیا صحیح ہے؟ حرج کیا ہے بھی؟ اس کمائی میں کیوں حرمت ہے؟ ریسلنگ کرنا سطر کے ساتھ باکسنگ کرنا اپنے بچوں کو واکسنگ سکھانا کمال کی چیز ہے کبڑی سکھائے باکسنگ سکھائے صحیح ہے وہ اپنی جسم بنائے گا مسکلر باڑی کمال کی چیز ہے ضرور کرنا چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی چیزیں نہیں آئیں کتنے صحابہ اے کرام رضی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ہمیں بچہ ایسا مل جائے جس کی تیر اندازی صحیح ہو اور وہ سویمنگ کر سکتا ہو اچھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سویمنگ کرتا ہے بہت زبردست اور اس کا نشانہ ٹھیک ہے پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انعیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ جو اگلی نسلیں آتی ہیں نا ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل کو بنانا ہے ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل کا خیال کرنا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے اور اسلام کا پیغام ایک نسل سے پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی اگلی نسل کو سنبھالیں یہ کام کرنے کے ہیں آپ دیکھتے نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کمانڈ کس کو دی ہے عسامہ رضی اللہ عنہ کو عسامہ تھے کتنے سولہ سترہ سال کے تھے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے ابھی پورا اس بات کا امکان ہے کہ مشرقین مکہ بغاوت کر دیں اس بات کا امکان ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں گئے ہیں اور حاضری ہوئی ہے خدا کے گھر میں اور سب کچھ ہوا فتح مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مشرقین مکہ میں بھی جتنا بھی ہے بہرحال کچھ نہ کچھ تو طاقت ہے نو ہجری میں مسلمانوں نے اور مشرقوں نے مل کے حج کیا ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریفت آئے دس ہجری میں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریفت لائے ہیں مکہ میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ صفان ابن امیہ کوئی بیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور تم اسلحہ دے دو تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے اور صلی اللہ خانہ ان کا آباو اجتاد سے چلا آ رہا تھا کلواریں اور نیزے اور تین تین سو اور چار چار سو کونی فوج کا سامان اس گھر میں تھا جب آپ نے درخواست بھیجی کہ ہمیں یہ کر دیں تو اس نے کہا غصبن یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب میرا جو اسلحہ خانہ ہے اس کو غصب کر لیں گے تو آپ نے فرمایا بل عاریت امت مہنہ نہیں نہیں میں تو آپ سے ادھار لے رہا ہوں ہم لڑیں گے اور اس کے بعد جو اسلحہ کا نقصان ہو گیا آپ کا اس کو بھی میں پورا کر کے جاؤں ان سارے حالات کے بوجود جب چلے تو انیس سال کے بچے کو مکہ مکرمہ خلافت ٹھہراتے چلے گے فرمایا ایک تو اس عید دو کام کرنا ایک کام یہ کرنا کہ اپنے اور اپنے غلام میں کوئی فرق نہیں کرنا جو تم پہنوگے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا یہ انسانیت ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں نوکروں کو نوکرانیوں کو یا کچن میں ہے باورچی ہے یا ڈرائیو فلان 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 کبھی سوچتے ہیں کہ وہ بھی وہی پہنے جو میں پہنتا ہوں یا پھر کم سے کم میں وہ پہنوں جو وہ پہنتا ہے ہمیشہ سمپل لیونگ ہائی ٹھنکنگ یہ اصول ہے زندگی کا جو لوگ سادے ہوتے ہیں اور بلند سوچ رکھتے ہیں یہ وہ ہیں جو قیامت میں اللہ کے ہاں دلیل بنا کر پیش کی جائیں گے امتوں پہ کہ یہاں تمہاری زمانے کا آدمی تھا تو اس لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عید دو کام کرنے ہیں ایک تو جو خود پہنوگے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا اس عید رضی اللہ عنہ اگلے دن صبح کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مکہ والو میں تم جیسے ہی ایک آدمی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم پہ مقرر کر دیا ہے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم پہنوگے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا تو لوگوں دیکھو یہ دو چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے عنایت فرمائی تھی دست مبارک سے میں نے یہی پہنی ہیں اور پھر رات میں نے دو خریدی ہیں اور میرا یہ غلام ہے دیکھو اس نے بھی یہی پہنی پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ دو درہم مکہ میں جو ٹیکس لگایا ہے جو آمدن ہو جائے گی حکومت کی دو روپے روز لینے ہیں بس اس سے زیادہ نکام تو میں ہر روز دو روپے تم سے لے لیا کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل لگانا اور پھر انہیں خوش کرنا اور جب خوشک ہو جائیں تو اس کی زکاة دینا انگور کی تو میں نے اپنے گھر میں بیل لگا دیئے اب اس پہ پھل پڑے گا پھر میں اس کو خوش کرنوں گا پھر میں اس کی زکاة دوں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کے آتی اٹھارہ اونیس برس اور اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورنر کے متعلق کی فرمایا میں رات بھر سوچتا ہا کہ مکہ میں کس کے حوالے کروں کس کو دے کے جاؤں اور میں بار بار مختلف نام اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اگزیکٹلی لفظ یہ نہیں ہے میں بار بار اللہ تعالی کے سامنے مختلف نام پیش کرتا رہا اور اللہ نے تمہارے نام کے علاوہ سب انکار کر دی اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اپنی نسلوں کو بنانا کیسے ہے اور کون سے رجحانات ہیں جو معاشرے میں پائے جا رہے ہیں اور ان رجحانات میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ کرنے کے کام